مولانا تحسین جلانی صاحب کے بیانات سننے کے لیے تحسین جلانی اوفیشل کو سبسکرائب کریں اس لیے کہ اگر لوگوں کے سامنے آپ اس کو سمجھائیں گے تو سمجھنے سے زیادہ وہ بھڑک جائے گا وہ سوچے گا کہ یہ ہمیں ضلیل کر رہے ہیں حالانکہ اس کی سمجھ میں نہیں تو آپ اس کو سائڈ میں جا کے سمجھائیں تو میں سائڈ میں لے گیا اور یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اگر مجلس میں اس کو سمجھاؤ گے تو وہ سمرنے کی وجہ بگڑ جائے گا میں اس کو سائڈ میں لے گیا میں نے کہا بھئی ہے جو آپ نماز پڑھ رہے ہو نا یہ آپ کی نماز نہیں ہو رہی کہا کیسے میں نے کہا جو آپ سجدہ کر رہے ہو سجدہ میں جو جا رہے ہو آپ اور پھر اٹھ رہے ہو تو سیدھا نہیں اٹھ رہے ہو آپ سجدے سے اپنے سجدے میں گئے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھے تو پورا نہیں اٹھ پائے اور پھر آپ چلے گئے تو یہ آپ کی نماز نہیں ہو رہی ہے اگر آپ سجدے میں جا کے اور اٹھ کے ایک اللہ اکبر کے برابر آپ نے وقت نہیں دیا ایک اللہ اکبر کے برابر آپ نہیں رکھے مان لیجی آپ نے سجدہ کیا پھر آپ اٹھے پورا بلکل اٹھے سیدھے اللہ اکبر اتنا وقت آپ دے دیجئے اتنا رک جائیے اور پھر جائیے سجدے میں دوسرے تب یہ آپ کی نماز مانی جائے گی بہت سے لوگوں کو نماز پڑھنے کا طریقہ ہی نہیں پتا ہے بیچارے مسجد میں جاتے ہیں اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے مسجد کے عیمہ حضرات ہیں وہ نماز کے بارے میں مسجدوں میں تلقین کریں لوگوں کو جو جمعہ کے خطبے میں وہ بولتے ہیں تو اس میں نماز کے بارے میں بھی بتائیں پاکی کے بارے میں بھی بتائیں طہارت کیسے حاصل کی جاتی ہے وضو کیسے بنایا جاتا ہے نماز کیسے پڑھی جاتی ہے رکو سجود کیسے کیا جاتے ہیں ان بارے میں اگر بتائیں گے تو نمازی کو پتا چل جائے گا تو جیسے کی مسجد میں داخل ہوئے داخل ہونے کے بعد بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر لیٹ آئے جمعہ کے دن اور امام صاحب خطبہ پڑھ رہے ہیں تو وہ آکے اپنی سنتوں کو پڑھنے لگتے ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہئے خطبہ کے ٹائم انگوٹھے چومنے کو بھی منع کیا گیا ہے خطبہ کے ٹائم آپ انگوٹھے نہیں چوم سکتے ہیں خطبہ کی ازان کے ٹائم آپ انگوٹھے نہیں چوم سکتے ہیں اور قرآن میں جہاں پر بھی حضور کا نام آئے قرآن پڑھتے ٹائم بھی آپ انگوٹھے نہیں چوم سکتے ہیں تو جیسے کی مسجد میں وہ آئے اور ادھر خطبہ ہو رہا ہے ادھر انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی تو یہ غلط ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ خطبہ سن لو جماعت پڑھ لو جماعت کے بعد پھر آپ جو بھی چھوٹی ہیں وہ بعد میں دہرالو وہ بعد میں پڑھ لو بہت سی جگہوں پر گاؤں میں ابھی اکثر جگہ ایسا ہو چکا ہے لیکن بہت سی جگہوں پر گاؤں میں ایسا نہیں ہے بہت سی جگہ کیا ہوتا ہے کہ امام صاحب نے دو رکعات نماز جمع کی فرض ہے لیکن وہ شہروں کے لئے ہے لیکن بہت سی سے دیہات ہیں گاؤں ہیں کہ جہاں پر جمع کی نماز جو دو رکعات ہے وہ فرض نہیں ہے زہر کی فرض ہے تو بہت سی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ جو فرض نہیں ہے وہ امام صاحب پڑھا دیتے ہیں اور جو زہر کی چار رکعات نماز فرض ہے اس کو سنت پڑھتے ہیں جن لوگوں کو نہیں معلوم تھا ان کے اندر یہ صدھار آگیا ہے کہ اب اکثر گاؤں میں اسی طریقے سے نماز ہوتی کیسے کہ پہلے انہوں نے دو رکعات نماز وہ جمع والی پڑھ لی پھر انہوں نے جماعت کی اور چار رکعات نماز فرض ادا کیے جماعت کے ساتھ تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ لوگوں کے سمجھ میں آ جاتا ہے الحمدللہ نماز میں جب رکوع کرنے گے سبحان ربی العظیم ہے اگر کسی نے سبحان ربی العظیم نہیں کہا سبحان ربی العظیم کہا تو یہ بہت بڑا گناہ ہو گیا نماز بھی نہیں ہوگی لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو معلوم نہیں ہے ہم نے پڑھ دیا تو ہم پر کیا تو اس کے لئے دو عذاب ہوں گے ایک تو اسے معلوم نہیں دوسرا اس نے معلوم کیوں نہیں کیا علم دین سیکھنا فرض ہے تو اس نے فرض کو ادا کیوں نہیں کیا کیوں ایسی باتیں کہتا ہے کہ ہمیں معلوم نہیں تو اس پر بھی عذاب ہوگا اس پر بھی گناہ پڑھے گا جو بات آپ کو معلوم نہیں ہے وہ اپنے عیمہ علماء سے پوچھیں تو سبحان ربی العظیم اگر کوئی نہیں کہہ سکتا ہے تو سبحان ربی القریم کہے سبحان ربی القریم رکو کی حالت میں سبحان ربی القریم سبحان ربی القریم سبحان ربی القریم اگر کہے گا اور پھر اٹھے گا تو پورا اٹھ جائے اور ایک اللہ اکبر کے برابر ٹائم دے پھر آرام سے سجدے میں جائے اس طریقے سے اس کی نماز درست ہوگی بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا ہے مولانا تحسین جلانی صاحب کے بیانات سننے کے لیے تحسین جلانی اوفیشل کو سبسکرائب کریں